ہائی گئیز السلام علیکم فرینڈز ایم ہلکم تو راجع ارمان فیشل آج ہم بات کریں گے سچی توبہ جس میں میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دوں گا اور بتاؤں گا کہ انسان کس طرح سے سچی توبہ کر سکتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا کہ سابقہ امت میں تین آدمی تھے وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے دورانے سفر ان کو ایک گار میں رات گزارنا پڑی چنانچہ وہ تینوں ایک گار کے اندر داخل ہو گئے تھوڑی ہی دیر بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آکر گار کا مو بند کر دیا سب کہنے لگے کس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک عمال کا اللہ تعالیٰ سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کریں چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا ایک دن میں نے درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے میں نے ان کے لئے رات کا دودھ دعا جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے میں نے ان کو جھگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہوئی اور میرے بچے میرے قدموں میں بلبلار تھے پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کیلئے کیا تھا تو اس کی وجہ سے پتھر سے ہمیں پرشانی میں مبتلا ہے اس کو دور کرتے چنانچہ وہ پتھر تھوڑا ہٹ گیا پھر اس سے نکلنا مشکل تھا پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی اے اللہ میری ایک چاچہ زاد بہن تھی وہ مجھے بہت زیادہ اپسند تھی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اس سے اس قدر محبت تھی کہ جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی حتی کہ وہ کہت میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی میں نے اس کو ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ مجھ سے برائی کا موقع دے وہ تیار ہوگی جب تک کہ میں نے اس پر قبو پا لیا ایک روایت میں ہے جب میں اس کی دو ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ کیا تو وہ کہنے لگی خدا سے ڈرو جائز طریقے ہی سے پردہ بکارت ضائل کرو پس میں اس سے دور ہو گیا حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا اے اللہ اگر میں یہ تیرا میں یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس سے مصیبت نجات دے دے جس میں ہم مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی بھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کسیرہ ہو گئے پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا میں نے کہا اے اللہ کے بندے میری اجرت دے دو میں نے کہا یہ اونٹ بکائے بکریاں اور خلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں سب تیری ہی اجرت ہے اس نے کہا اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاہ نہ کرو میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاہ نہیں کر رہا چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہان کر لے گیا کوئی چیز نہیں چھوڑی اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے رضاہ حاصل کرنے کے لئے کیا تو ہمیں اس مسئیبت سے چھٹکار آتا فرما دے جس میں ہم سب بھی مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور تینوں اس قار سے نکل کر آگے روانہ ہوگی تو اس حدیث کی فوائد کیا ہیں اس حدیث سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ مسئیب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے اور یہ تکمیل حکم بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا اللہ سے نجات حاصل کرنے میں بندہ کی تقوی کو بڑا دخل حاصل ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا یعنی جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مسائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکالتا ہے اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے نیز معلوم ہوا ان کو دوسرے پر ترجیح دینا باعث فضیلت ہے پاک دامنی اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی اس سے حسن معاملہ کی فضیلت معلوم ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ معاملات میں امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوت لینا بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے ثابت قدم رکھے اور کسی بھی مشکل کی دور میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی سچی تحبہ کرسکیں جیسا کہ اس حدیث میں میں نے آپ کو بیان کر کے بتائے کہ لوگوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سچی تحبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی تحبہ قبول فرمائی گئیس اوپ سو یو لائک دس ویڈیو تھانکس فور وچنگ مزید ویڈیوز کے لیے سبکرائب کیجئے